دوستوں جو ہے صحیح ویڈیو میں ہے وہی نمشکار میں ہوں بیجے اور آپ دیکھ رہے ہیں چاچو چینل دوستوں آج کے ویڈیو میں ہم رالے کے پائونیر رینج آف سائیکلز کے بارے میں جاننے والے ہیں کیا ہے اس کی خاصیت اس کی سپیشالیٹی دوستوں آلریڈی میں نے دو ویڈیو بنا رکھی ہے ایک ویڈیو ہے رالے کے کلاسک مین بائسیکل کے ریویو کے بارے میں دوسرا ویڈیو ہے ہرکیولز کا جو سائیکل ہے نیو ہرکیولز اس کے ریویو کے بارے میں تو اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھئے تو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں میں لنک دے دیتا ہوں تو آپ جا کے دیکھئے تاکہ آپ کو کافی اچھی انفرمیشن اس کے بارے میں مل سکے تو دوستوں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ابھی تک آپ نے چاچو چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آن کر دیجی تاکہ لیٹسٹ انفرمیشن ویڈیو کی جانکاری آپ تک پہنچے سب سے پہلے تو چلیے دوستوں شروع کرتے تو رالے کمپنی جیسے کی آپ جانتے ہیں بہت ہی اولڈیسٹ کمپنی ان دی ورلڈ ہے مینیفیکچرنگ آف بائسیکلز کو لے کر کافی ورلڈ کی اولڈیسٹ جانی مانی اور ایسی سائیکلز وہ اتپادن کرتے ہیں جو رائیڈ کوالیٹی میں بیلڈ کوالیٹی میں ہر ایک چیز میں نمبر ون ہے اور اس کے ٹکر میں آج تک کوئی کمپنی آئی نہیں ہے کیونکہ جس نے جس نے بھی رالے کمپنی کی سائیکل چلائی ہے وہ جب دوسرا سائیکل چلاتا ہے تو رالے سائیکل چلانے میں اور دوسرے کمپنی کے سائیکل چلانے میں بہت بڑی ریفرنس وہ نوٹ کر سکتا ہے تو چلیے دوستو آج کے ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں رالے کے پائیونیر رینج آف سائیکلز کے بارے میں تو دوستو ارلی نائنٹین ہنڈرڈ میں رالے نے ایک نیا سیریز شروع کیا تھا جس کو کہتے ہیں رالے پائیونیر تو یہ رالے پائیونیر یہ رالے نے کیوں شروع کیا تھا کیونکہ جو لوگ اربن کمیوٹنگ کرتے ہیں سٹی رائیڈ جو کرتے ہیں یا پھر جو لوگ جو سکول جانے والے جیسے کی بچے کالیج رائیڈز جو کرتے ہیں کالیج جاتے ہیں یا پھر جو لیڈیز جس کو مطلب چھوٹے چھوٹے کام کے لیے سٹی میں جانا رہتا ہے ان کو ٹارگٹ کرتے ہوئے رالے نے یہ پائیونیر رینج آف سائیکلز کو لانچ کیا تھا جو چلانے میں بہت ہی ہلکی ہو بہت ہی سکھد ہو آپ کو آرام پردان کرے اور کافی لائٹ ویٹ ہو تو اس کو مددے نظر رکھتے ہوئے رالے نے یہ پائیونیر رینج آف سائیکلز کو لانچ کیا ابھی میرے پاس یہ پائیونیر رینج آف سائیکلز کا کوئی بھی موڈل ابھی ایویلیبل نہیں یہ ریویو کے لیے تو میں آپ کو پچھر کے تھوڑ ہی سمجھا پاؤں گا تو دوستو رالے کی جو پائیونیر رینج آف سائیکلز آتی ہے اس میں کافی مشہور موڈل سے جیسے کی رالے پائیونیر 120 رالے پائیونیر 180 رالے پائیونیر ٹریل پھر اس کے بعد رالے پائیونیر کمیوٹر پھر اس کے بعد رالے کی لیڈی سائیکل ہو کے اس کے بعد رالے پائیونیر ٹین ایس ای ایس کلاسیک اس طرح سے کافی موڈل سے آپ اگر چاہتے ہیں تو آن لائن بھی پرچس کر سکتے ہیں اوکے اور انجوائی کر سکتے ہیں تو دوستو شورٹ میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو جو کیا آپ نے بی ایس ای ایس ای لر چلائی ہے یا پھر آج کل جو پتلے ٹیر والی سائیکلز ایویلیبل ہے جیسے کی بی ایس ای فوٹون یا پھر اس طرح کی سائیکل یہ سب سائیکل جو ہے وہ رالے پائیونیر جو اوریجنل سائیکل آتی تھی اس کو دیکھ کر ہی منفیکچر کیا گیا ہے اس کی نقل کری گئی ہے اوکے لیکن اوریجنل تو اوریجنل ہے جو رالے کی جو پائیونیر سائیکل ہے تو دوستو یہ جو رالے کی پائیونیر سائیکلز آتی ہے اس میں ہائیڈرولیک بریکس ہوتے ہیں جو مطلب اچھی طرح سے ایفیکٹیو بریکنگ پردان کرتے ہیں اور اس میں ہب گئرز آتے ہیں ریئر ویل میں جو پائیونیر سائیکلز سے ہے جو ہب گئر جو ہوتا ہے وہ مینٹینس میں کافی لو ہے اور ایک دم مکھن کی طرح چلتی ہے گئر جب آپ چینج کرتے ہیں تو بہت ہی سموثلی چینج ہوتی ہے جو آج کل کے جو سائیکلز گئر سائیکلز آتے ہیں اس میں آپ کو یہ سب کوائیٹ نہیں ملے گی لیکن دوستو یہ بھی دکھی بات ہے کہ اگر آپ یہ رالے کا پائیونیر سائیکل امپورٹ کر کے انڈیا میں چلاتے ہیں تو سمجھ لو اگر وہ خراب ہو جاتی ہے تو انڈیا میں اس کو ٹھیک کرنے والے میکینکس وہ سائیکل والے جو سائیکل ٹھیک کرتے وہ ہے نہیں ان کو سمجھ میں ہی نہیں آئے گا کہ اس کو کس طرح سے ریپیر کی جاتی ہے لیکن اگر آپ ویدیش میں دیکھیں گے جیسے کی یوکے یو ایسے وہاں پہ اگر آپ یہ رالے کی سائیکلز رکھتے ہیں یا پھر پائیونیر سائیکلز رکھتے ہیں تو آسانی سے سرویس ہو جاتی ہے کیونکہ کونے کونے میں دکان ہوتا ہے اور ہر ایک جگہ پر ٹرینڈ میکینکس وہاں پہ ہوتے ہیں لیکن انڈیا میں یہ پوسیبل نہیں ہے یہ ایک بہت بڑے دکھ کی بات ہے تو میں میرا سب سے یہی گزارش ہے جو بھی جتنے بھی سائیکل میکینکس ہے کہ وہ لوگ جو لیٹس سائیکلز آتی ہے یا پھر ریالہ کی جو سائیکلز سے اس کا جو میکینیزم سمجھے اور اس میں جو گیرس آتی ہے اس کو بھی ریپیر کرنے میں آپ سکشم ہو دوسری بات یہ ہے دوستو پائیونیر سائیکلز کے بارے میں کہ اس کی جو پوری بوڑی ہوتی ہے وہ پورے سٹیلنس ٹیل کی بنی ہوتی ہے تاکہ اس میں جنگ جو ہے وہ کم سے کم لگے اور ایک لمبی لائف ملے آج کل یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ پائیونیر سائیکلز جو ہے اس کی پوری بوڑی الیومینیوم کی ہوتی ہے تاکہ آپ کو بہت ہی سکت لائٹ ویٹ اور انجوائیبل رائیڈ مل سکے دوستو اگر آپ ایسے جگہ سے جاتے آپ کا جنرین ایسے جگہ سے گزرتا ہے جہاں پہ چڑھائی ہو یا پہ سلوپ ہو تو پائیونیر سائیکل جو ہے وہ آپ کے لئے بہت بہت بڑا وردان ہے کیونکہ سلوپ میں یا پھر ماؤنٹین ایریس میں بھی وہ آسانی سے گاڑی چڑھائی کر جاتی ہے جو دوسری کسی برانڈ کے بائسیکل میں آپ کو یہ دیکھنے کو نہیں ملے گا اور پاؤں بھی آپ کا بہت ہی کم دکھے گا تو دوستو میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو رالک کمپنی میں ایک ایسا لائٹ ویٹ سائیکل چاہیے جو تو آپ کو اربان رائٹ کے لئے بھی چاہیے لانگ رائٹ کے لئے بھی چاہیے اور چڑھائی کرنے کے لئے بھی چاہیے تو آپ آنکھیں بند کر کے رالک کی پائیونیر سائیکل میں سے کوئی بھی موڈل بک کر سکتے ہیں ہوکے دوستو اور ایک بات میں آپ کو کہنا بھول گیا کہ یہ جو سائیکل آتی ہے اس میں پائیونیر سائیکل جو آتی ہے اس میں جو ہے وہ سسپینشن ہوتا نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کی رائٹ کولیٹی اتنی ہی بہتر ہے جتنے کی سسپینشن والی آج کل کی جو گیئر سائیکل آتی ہے دوستو چلانے میں بہت ہی سموتھ ہے آپ چلائیے تو آپ کو ڈیفرنس پتہ چلے گا میرے کہنے پر مجھ جائیے جب آپ گاڑی کو خرید کر چلائیں گے تب آپ کو بہت ہی اچھا آنو پہ ہوگا تو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد جس اس نے رالک کی پائیونیر سائیکل خریدی ہے وہ لوگ اپنا جو ایکسپیرینس جو ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کمنٹ میں ضرور شیئر کیجئے تو یہ تھا دوستو چھوٹا سا ویڈیو پائیونیر سائیکلز کے بارے میں تو ویڈیو اگر آپ کو پسند آئیے تو لائک کیجئے جیتنا ہو سکے آپ کے فرینڈز فیملیس ریلٹیز میں شیئر کیجئے تاکہ ان کو بھی رالک پائیونیر سائیکلز کے بارے میں سپیشیلیٹی پتہ چلے ہے ابھی تک آپ نے چاچو چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ترانت سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آن کر دیئی تاکہ آپ کو اس طرح کی لیٹس ایمیزنگ اور انفرمیٹیو ویڈیوز کی جان کریں آپ تک پہنچیں سب سے پہلے تو ملتے ہیں دوستو اگلے ویڈیو میں تب تک thank you and have a great day